دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کو بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے اور انہیں باوقار زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دے ملپر میں مختلف دورانیے کی انصداد پولیو مہم آج شروع ہوئی کراچی کے علاقے کے اماری میں زہریلی گیس پھیلنے سے کم سے کم چھے افراد جانبہک ہو گئے ہیں فائنانچل ایکشن ٹاسک فورس کا اشلاس پیرس میں شروع ہو گیا ہے ایک ہفتہ جاری رہنے والے اشلاس میں جرائم اور دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے والی رقوم کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی کے حوالے سے غور کیا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے دنیا پر زور دیا ہے کہ افغان پناکوزینوں کو بنیادی ضروریت کی فراہمی اور انہیں باوقار زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے پاکستان کا ساتھ دے وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں افغان پناکوزینوں کی موجودگی کو چالیس سال مکمل ہونے پر دو روزہ عالمی پناکوزین سربراہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پچاس لاکھ افغان پناکوزینوں کی میزبانی کی اور آج پاکستان میں تیس لاکھ ریجسٹرٹ اور غیر ریجسٹرٹ افغان پناکوزین مقیم ہیں انہوں نے کہا کہ افغان پناکوزین دنیا سے توقع کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امن بحال ہونے کے بعد ان کے ملک کی تعمیریں نہ کی جائیں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک افغان تعلقات نے لاکھوں افغان پناکوزینوں کی میزبانی کا موقع فراہم کیا پاکستان میں افغان پناغوزینوں کی میزبانی کے چالیس سال مکمل ہونے کے موقع پر دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج صبح اسلام آباد میں شروع ہوئی کانفرنس کا احتمام حکومت پاکستان اور افغان پناغوزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے کی طرف سے مشترکہ طور پر کیا گیا ملک پھر میں مختلف دورانیہ کی انصداد پولیو مہم آج شروع ہوئی مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے تین کروڑ چیانوے لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ہنگامی اقتامات کے قومی مرکز کے ایک عہددار کے مطابق دو لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد پولیو ورکرز مہم میں حصہ لے رہے ہیں صحت کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا نے موشے کے تمام طبقوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے مکمل تعاون کریں کراچی کے علاقے کے ماری میں زہریلی گیس پھیلنے سے کم سے کم چھے افراد چانبہک ہو گئے ہیں پولیس نے کہا ہے کہ درجن و متاثر افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور تاحال واقع کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی سندھ کے وزیراعلا مراد علی شاہ نے حکام سے واقع کی رپورٹ طلب کی ہے بری فوج کے سربراہ چنل کمر جاوید باجوا نے عالمی کبرڈی کب دوہزار بیس چیتنے پر پاکستان کی کبرڈی ٹیم کو مبارک بات دی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک ٹویٹ کے مطابق بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ فائنل میچ میں دونوں ٹیموں نے اندہ کھیل کا مظاہرہ کیا کانٹے دار مقابلے میں عالمیار کی مہارتوں کا مظاہرہ کرنے پر دونوں ٹیمیں لائے کئی تحسین ہیں مقبوضہ کشمیر میں جمہوں کشمیر اسلامی تنظیم آزادی نے کل جماعتی حریت کانفرنس کی چیئرمن سید علی گلانی کو طبی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث بگرتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا حسار کیا ہے سیرنگر میں ایک بیان میں تنظیم کے ترجمان نے کہا کہ بھارت سید علی گلانی کو مناسب علاج مولجہ فراہم نہ کر کے انہیں مارنا چاہتا ہے انہیں نے کہا کہ بگرتی ہوئی صحت اور کمزوری کے باعث سید علی گلانی بھارتی حکمرانوں کے ساتھ مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہیں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں نکالی جانے والی ایک ریلی کے شرکہ نے اقوام متحدہ سے استصفاب رائے کا وعدہ پورا کرنے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کے سلسلہ بند کرانے کا مطالبہ کیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انٹرنیشنل فورم فور جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے رہنما مشتاقل اسلام نے کہا کہ اس احتجاج کا مقصد انٹونیو گوتریس کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بگرتی ہوئی صورتحال کی جانب مبزول کرانا ہے نیشنل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس پیرس میں شروع ہو گیا ہے جو ایک ہفتہ جاری رہے گا اجلاس میں جرائم اور دہشتگردی کے لئے استعمال ہونے والی رکوم کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی کے حوالے سے غور کیا جائے گا دنیا بھر سے دو سو پانچ ملکوں کے آٹھ سو سے زائد نمائندے بین الاقوامی مالیاتی فرنڈز اقوام متحدہ عالمی بینک اور دوسرے اداروں کی حکام اجلاس میں شریک ہیں پائنانچل ایکشن ٹاسک فورس ایک اہم مسائل پر سہر حاصل گفتگی کے بعد بودھ کو ختم ہوگا یمن حکومت کے نمائندوں اور حسی باغیوں نے سٹاک ہوم معاہدے کے مطابق جنگی قیدیوں زیر حراست افراد کی واپسی پر اتفاق کیا ہے یمن کے لئے اقوام متحدہ کے نمائندے کے دفتر اور رمان میں ریڈ کروس کی بین الاقوامی کمیٹی کی طرف سے جاری ایک مشتر کا بیان میں کہا گیا کہ فرقین جنگی قیدیوں اور زیر حراست افراد کی فرستوں کی تبادلے کا فوری شیڈیول تیار کریں گے یہ اتفاق اردن کے دارہ الحکومت میں بین الاقوامی ٹیم کی زیر نگرانی ہونے والی باتچیت کے تیسرے دور کے اختتام پر ہوا اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیچل پر براہرہ ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے